اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم بھائیو بدروگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا پانچ سو چونسٹھوہ سباق ہے بہترم بدروگو کل یعنی بروس پیر ایک جنوری سن دو ہزار اٹھرہ کو ہمارے شہر پونے میں جمعیت علامہ ہند کی طرف سے اسلاح معاشارہ اور سیرت النبی کے اجلاس کے انعقاد عمل میں آئے علامہ کی ایک خصوصی مجلس تھی صبح کے وقت میں اس میں جو میری بات ہوئی تھی میں آلریڈی یوٹیوب پہ ڈال چکا ہوں میں درخواست کروں گا اس بیان کو ضرور سنا جائے انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کو علامہ دیوبند کی قربانیاں اور جمعیت کی خدمات ملک کے ہر حالات میں علامہ دیوبند نے ملت اسلامیہ کی کیسے سرپرستی کی اور جمعیت علامہ ہند نے کیسی جد و جہد اور محنتے کی اس کا پتا چلے گا اسی زیمن میں دارالعلوم دیوبند سے مبلغ دارالعلوم دیوبند جناب حضرت مولانا یامین صاحب قاسمی دامت براکاتہم ومدد اللہ العالی کی تشریف آوری ہوئی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لئے بڑی سعادت مندی کی بات تھی کہ حضرت کی صحبت سے استفادے کا شہر پونہ کے علامہ کو اور عوام کو موقع ملا رات کی نشست کے بعد میں کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر حضرت کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھنے کا موقع ملا اور حضرت کے ساتھ ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی زبو حالی اور مسلمان جنہوں نے اس ملک میں آٹھ سو سال سے زیادہ آن بان اور شان کے ساتھ میں حکومت کی تھی وہ آج بھی افلاس اور کہیں پر کم علمی اور کچھ علاقوں کے اندر غیروں کی سازیشوں کا شکار بن کر ملہد اور مرتد ہو رہے ہیں یہ ازباب جو ہے یہ کیوں ہے کس وجہ سے ہے حضرت نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کے اوپر روشنی ڈالی میں چاہتا ہوں حضرت سے وہ جو میرا خصوصی مذاکرہ ہوا اور وہ جو باتچیت ہوئی اسی کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ عنوان بنا کر میں ایک دو چار دن اسی کے تعلق سے ازباق روانہ کروں سب سے پہلی چیز ایک بات جو حضرت مولانا نے فرمائی بولے دیکھو اس ملک کے اندر سکھ جو کمیونیٹی ہے ان کی آبادی صرف دھائی کروڑ ہے یعنی پرسنٹیج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ دیڑ پرسنٹ بھی نہیں ہوتے ہیں ہمارے ملک کی آبادی کا اس کے باوجود ان کی خصوصیت ہے یہ کہ آپ کو ان کی کمیونیٹی کے اندر کوئی بھیک مانگنے والا کوئی ہاتھ پھیلا کر کسی اسٹیشن پہ کھڑا ہوا کسی گرو دوارے کے سامنے کھڑا ہوا کسی مسجد درگاہ کے سامنے کھڑا ہوا کبھی بھی نہیں ملے گا اس کا ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کمیونیٹی نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ ان کے لوگ بھلے پمچر بنائیں گے ٹائر جوڑیں گے چھوٹے سے چھوٹا کام کریں گے لیکن بھیک نہیں مانگیں گے اور ان کے اسی خودداری نے پوری دنیا کے اندر ان کو ایک شناخت دلائی ہے ان کی آپ دیکھیں گے اگر ہزاروں لوگ بھی ہے اور ان کے درمیان میں کوئی سیکھ ہے تو وہ آپ کو نمائیہ نظر آئے گا لاکھوں لوگ ہیں ان کے درمیان میں بھی اگر کوئی سیکھ ہے وہ آپ کو نمائیہ نظر آئے گا انہوں نے اپنی شناخت کو باقی رکھا ہوا ہے اس کے کمپیریزن میں ہم مسلمانوں کو اگر دیکھیں گے تو ہم کو خود آج اپنی اسلامی شناخت سے نفرت ہو چکی ہے مسلمان خود غیروں کے راستوں پہ چل کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو کوشش یہ کرا رہا ہے کہ غیر اس سے زیادہ سے زیادہ خوش ہو بھلے ہی اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہو اسی لئے تو آج کا مسلمان اپنے چہرے پہ داڑی رکھنا نہیں چاہتا ارے بولے میں اگر داڑی رکھوں گا تو لوگوں کو یہ لگیں گا کہ یہ تو کٹرتا وادی مسلمان ہے اسی لئے آج کا مسلمان سر پہ ٹوپی پہننا نہیں چاہتا ٹوپی پہنیں گا لوگ اس کو دیندار سمجھیں گے اسی لئے یہ ہماری تینکنگ ہے یہ ہماری سوچ ہے کہ خود مسلمان کو اسلامی کلچر سے وہ محبت نہیں ہے جو ایک سکھ کو اپنے کلچر سے ہوتی ہے اسی لئے ان لوگوں نے قربانیاں دی جب وہ یوروپ کے ملکوں میں گئے امریکاس کے اندر گئے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر گئے کینیڈا میں گئے ایسے ملکوں میں جب شروع شروع میں گئے انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی اپنی مذہبی شناخت کو باقی رکھنے کے لئے حالات کا شکار ہوئے ان پہ حملے کیے گئے ان کے پگڑی کی وجہ سے ان کے داڑی کی وجہ سے ان کے ایک الگ شناخت اور الگ لباس کی وجہ سے انہوں نے برداشت کیا لیکن آج پوری دنیا نے ان کی اسی شناخت کو مان لیا ہے اب ایک سیکھ آدمی اگر یونائٹیڈ اسٹیٹس میں بھی بات کرتا ہے تو اپنے پگڑی کے ساتھ اپنے داڑی کے ساتھ ہندوستان کا پی ایم بھی بنتا ہے تو اپنے پگڑی کے ساتھ اپنے داڑی کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتا ہے ان کی اپنی ایک شناخت بن چکی ہے چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو چاہے نیوزی لینڈ میں ہو کسی بھی ملک میں ہو یا چاہے پھر وہ دوبائی میں ہو یا کسی اور مسلم ملک میں کیوں نہ ہو ان کی شناخت کو دیکھ کر ان کے لباس کو دیکھ کر فوراں آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سردار جی ہے کیوں بنایا ان کو اس لیے کہ اپنا جو مذہب ہے اپنا جو کلچر ہے انہوں نے اس کو مضبوطی کے سامنے تھام کر رکھا اور جب مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھا تو پھر ان کے اندر ایک حوصلہ ایک ہمت اور اسی حوصلے اور ہمت نے آج ان کو اس مقام پہ پہنچایا ہوا ہے کہ ہندوستان کا سب سے زیادہ رچ اور مالدار اسٹیٹ اگر کوئی ہے تو وہ پنجاب ہے سب سے زیادہ پیسے والے لوگ اگر ہندوستان میں کہیں ہیں وہ پنجاب کے اندر ہے جہاں آپ کو بھکاری نہیں ملیں گے غریب نہیں ملیں گے مفلس نہیں ملیں گے اگر ملے بھی تو وہ لوگ ملیں گے جو دیگر ریاستوں سے جا کر وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں یا کام دھندہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ایسا لائح عمل تیار کیا کہ کوئی بھی سکھ وہ بھیک نہیں مانگیں گا اسی لئے آپ غور کرنا ان لوگوں نے ایسا نظام بنایا کہ کوئی سکھ اگر غریب ہے اس کو فائنانشیل سپورٹ کر کے اس کو اسٹیبل کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے پیرو پہ کھڑے رہ کر کوئی بزنیس کر سکے کوئی تجارت کر سکے کوئی ہنرمند بن سکے اور خود ان کا اپنا زمیر اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ بھائی میں بھیگ کیسے مانگو یہی صفات ہے جن کی وجہ سے آج وہ قوم اپنے پیرو پہ کھڑے ہو کر اپنا ایک مقام بنا چکی ہے اس کے کمپیریزن میں اگر ہم ہمارے مسلم سماج کو دیکھیں گے ہمیں معلوم ہونا چاہیے آج دنیا کی قومیں جس نظام معیشت کو اختیار کر کے اسٹیبل ہو رہی ہے ایک چلی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام معیشت صحابہ اکرام کو دے کر گئے تھے ارے آپ دیکھو نا سیرت کی کتابوں میں دیکھو یا اگر آپ کو سننا ہے تو یوٹیوب کے اوپر میرے تین سال کے مستقل الگ الگ سیرت کے بیانات ہیں آپ سیرت کو سنو تب پتا چلیں گا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ اصحاب سفہ جو آپ کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے رہا کرتے تھے جن کے پاس تن ڈھکنے کے لئے پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکی صحابہ تھے ان کو تجارت کے فارمولے اور مدنی جو صحابہ تھے ان کو کاشت کاری فارمنگ کیسے کرنا چاہیے اسی لئے تعبیر کا طریقہ ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر ہے جس میں ہمارے محدثین درس کے درمیان میں مہینہ مہینہ بھر تک اس پہ بحث و مباعثے کرتے ہیں لیکن میں بتا دوں وہی تعبیر ہے جس کے اوپر ایگری کلچر یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ پی ایج ڈی کر کے آج ڈگری لے رہا ہے اور ہمارے نبی ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس کا طریقہ بتا کر چلے گئے فارمنگ کیسے کی جائے تجارت کیسے کی جائے بھیک مانگا جو سماج ہے وہ اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں تھا اسی لئے آپ مفلیسوں کی مدد تو کرتے تھے لیکن ساتھ میں نصیحت بھی کرتے تھے حدیث ہے حکیم ابن حضام آپ نے ان کو دیا لیکن دیتے وقت میں فرمایا حکیم ید العلیہ خیر من یدی السفلہ اوپر کا ہاتھ وہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی جو داتا ہے اس کا ہاتھ بھیک مانگنے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے اس لئے اوپر کا ہاتھ بنو یعنی دینے والا بنو بھیکاری مت بنو ارے یہ حدیث ہے بھائی میرے اور آپ دیکھیں گے وہ صحابہ تھے انہوں نے تجاروں پر ایسی محنتیں کی کاشتکاری پر ایسی محنتیں کی ایک ایسا ریولیوشن آ گیا مسلمانوں نے اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسجد نباوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر و محراب کے درمیان میں بھوک کی وجہ سے بل بل آیا کرتے تھے وہ کتان کے کپڑے سے ناک ساف کرنے لگے زمانہ بدل گیا تیس سال کے بعد صرف ایک وقت ایسا آیا پورے معاشرے کے اندر زکاة کا لینے والا کوئی باقی نہیں رہا زکاة کے دینے والے سب ہو گئی معاشرہ کیوں بدلا سماج کیوں چینج ہوا اس لیے کہ لوگ ان کے اندر خود ایک تڑپ تھی کہ میں اکنومیکل کیسے سٹرونگ بن سکتا ہوں اور ہم لوگوں نے کیا کیا زہد کی ایک غلط تعبیر گھڑ دی ہم نے اس کو دنیا داری اس کو دنیا داری ارے میرے بھائی دنیا داری کسے کہتے ہیں وہ آپ کے نیت پر ڈیپینڈ ہے آپ اگر ایک کمپنی چلا رہے ہیں آپ اگر ایک کروڑوں کا بزنس چلا رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں سالم پابندی کے ساتھ میں زکاة دوں گا اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ تجارت کروں گا خدا کی قسم آپ کا وہ کروڑوں کی تجارت کرنا آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گا آپ کے لئے بشارت اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن امانتدار تاجیر انبیاء اور شہدہ کے ساتھ میں ہوں گے بشارت ہے آپ کے لئے اسٹیبل کرو اپنے آپ کو اور یہ جو تعبیر کسی نے پیش کی یہ دنیا ہے وہ دنیا ہے یہ بے وقوف ہے ایک نمبر کے جن کو ابھی تک حقیقتاً اسلام کا ڈیفینیشن سمجھ میں نہیں آیا سیرت ان کے سمجھ میں نہیں آئی صحابہ کی زندگیاں ان کے سمجھ میں نہیں آئی یہ آج بھی ہمارے سماج کو بھیک منگا سماج بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اسی لئے میں دیکھتا ہوں لوگ تیس تیس سال سے گاڑوں پہ دھندے کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں وہ ابھی تک ٹاٹا چار سو سات میں کیوں نہیں پہنچے مارکٹ میں کیوں نہیں پہنچے خود کی دکانوں میں کیوں نہیں پہنچے رکشہ چلانے والا دس سال پہلے بھی رکشہ چلاتا تھا بیس سال پہلے بھی رکشہ چلاتا تھا تیس سال پہلے بھی رکشہ چلاتا تھا ابھی تک یہ اپنی خود کی ٹراویلنگ کمپنی تک کیوں نہیں پہنچا یہ ابھی بھی رکشہ کیوں چلا رہا پتہ یہ چلا سماج اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے اب ہمارے یہاں پر بیت المال کا ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے ایک زمانے میں میں نے بھی سوچا تھا کہ میں بھی ایک ایسا بیت المال بناو جس کے ذریعے سے ایسے مسلمان جو روزگار کے لیے سودی قرض لیتے ہیں غیروں کے پاس میں مکان وغیرہ گروی رکھ کر لیتے ہیں ایسوں کی مدد کی جائے ان کو اسٹیبل کیا جائے اور ماشاءاللہ جو بارسوخ اور اثردار کچھ ہمارے دوست ہیں ان لوگوں سے میں نے بات کی میں نے کہا ہم لوگ گورنمنٹ ریجسٹر کریں گے اور سب مل کے ساتھ میں کام شروع کریں گے وہ لوگ بھی بڑے خوش ہوئے لیکن محترم مدرو کو بعد میں مجھے پتا چلا کہ بیت المال کے نظام کا جو مقصد ہے وہ ہے ایسی بیواؤں کی مدد کرنا جن کا بیچاریوں کا کوئی سہارا نہیں ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی اصل حقدار تو یہ لوگ تھے یہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار کے لیے پیسے دینا یا لوگوں کو اپنے پیرو پہ کھڑے کرنا یہ نظریہ ہی فیل اور ایک اعتبار سے غلط ہے پتا چلا جس کو ہم رکشے کے لیے مدد کرنے کی سوچ رہے ہیں جس کو ہم تجارت کے لیے مدد کرنے کی سوچ رہے ہیں وہ آدمی آلریڈی سود سے بسیاں اٹھا چکا ہے دس دس بسیاں ہے اس کی اور دوسرے الگ الگ کاروبار میں اس میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے اس کے دو دو تین تین پلوٹ پڑے ہوئے ہیں وہ بیچ کے بھی وہ نیا کاروبار شروع کر سکتا ہے یا اپنا لاؤس کور کر سکتا ہے وہ کرنے کو تیار نہیں پھر ایک بات پتا چلی جن لوگوں کی مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں آلریڈی وہ بینک سے بھی لون اٹھا چکے ہیں مولانا آزاد کورپوریشن کا بھی لون اٹھا کے کھا چکے ہیں اور دوسری کئی تنظیموں کو ٹوپیا پینا چکے ہیں اور انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کون سا نیا بکرا آتا ہے بول کے عادت پڑ گئی بولے قوم کو سماج کو بیٹ کے کھانے کی لوگوں کو ٹوپیا پینا نے کی دھوکے دینے کی خود اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے رہنے کی تو کچھ فائدہ نہیں اصل جو حقدار ہے جو بیوائیں ہیں جو بوڑے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے اصل بیت المال کا مال تو ان تک پہنچنا چاہیے تھا اس لئے محترم مدروق درخواست کروں گا میں آپ تمام لوگوں سے اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو یاد رکھو جب تک اپنی سوچ نہیں بدلیں گے سماج نہیں بدلیں گا سماج بدلنے کے لئے سوچ بدلنا ضروری ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم